یہ تو بالکل ایسی بات ہے دیکھئے پی آئے کے کارکنوں سے یک جہتی کا اظہار کرنے عمران خان صاحب کراچی پہنچے تھے عارف البی بھی پہنچتے رہے ہیں اور اس دن احتجاج کیا تھا خان صاحب خود پہنچے انہوں نے خطاب کیا اگر اس کے بعد اگر سندھ حکومت یا وفاقی حکومت ان کے غلا پرچہ کٹوا دیتی کہ یہ اکسانے کے لیے آئے ہیں ملازمین کو تو یہ کیسا ہوتا سیاست میں ایسا نہیں ہوتا عریف جو ہوتے ہیں ان کی کمزوریوں سے فائدہ اٹھائے جاتا ہے ان کے مخالفوں کو اپنا دوست سمجھا جاتا ہے دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے تو خان صاحب نے پی آئے کے کارکنوں کو اور ان کی لیڈرشپ کو اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کی ان کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کرنے پہنچے ان کی آواز بلند کی ان کے حق میں نعرے لگائے اور اب جو امیر مقام ہے انہوں نے موقع سے فائدہ اٹھایا کہ ڈاکٹر حضرات جو ہیں وہ ہرطال پہ پہ پہنچ گیا لیکن ایک بات میں آپ کو ارس کرو کہ وہ جو ڈاکٹر جو قانون بنایا ہے نا خیبر پختون خواہ میں وہ ساری پارٹیوں کے مشور سے صوبائی اسمبلی نے پاس کیا ہے بلکہ ٹھیک مسلم لیگ نون جو ہے اس کے بھی ارکان صوبائی اسمبلی انہوں نے اس کی تاہید کی ہے تو ایسے میں جب آپ نے ایک متفقہ قانون منظور کیا ہو اور اس کے تحت اب حضراتانوں کو ری آرگنائز کر رہے ہوں تو پھر مناسب بات نہیں لگتی کہ مسلم لیگ کا یا جماعت اسلامی کا یا اے این پی کا کوئی لیڈر جا کر ان سے ہمدردی کا اظہار کرے جبکہ ایک آئینی طور پر آپ پہلے اس بلکی حمایت کر چکے ہیں قانونی طور پر آپ بلکی حمایت کر چکے ہیں آپ اس کے ساتھ ہیں جس کا مطلب پھر یہ وہ سیاست کا یہ گندی سیاست ہے یہ بونڈی سیاست ہے اور جس طرح ماشاءاللہ امیر مقام صاحب کا وزن جو ہے وہ میری طرح کہی ہے تو اس لحاظ سے یہ وزنی تو ہو سکتی ہے لیکن منطق نہیں ہے منطق نہیں ہے برحال لیکن یہ جو خان صاحب عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں یہ بھی ایک نرالی بات ہے کیونکہ یہ کام تو ہوتا رہتا ہے ہماری سیاست میں اسے ہی سیاست کہتے ہیں اس میں پرچے نہیں کٹوائے جاتے ہیں اس میں مقدمے نہیں ہوتے ہیں تو یہ بھی کوئی بات جو ہے تجاوز ہے اپنی حدود سے بلکہ ٹھیک یہاں ناظرین پروگرام ایک